میں آج کراچی سے کبھور جا رہا ہوں اور آج میں آپ کے جو پاکٹن رہے ہیں یہ سب سے لگزری کراس ہے نا جسے ایسی سکیپر کہتے ہیں آج میں آپ کو اپنے کبھور ہوں کا جو ہے نا ٹور کرواؤں گا تو آپ میرے ساتھ آئیں یہ پہلے دروازہ باز کریں یہاں سے ہم اپنے کیابل میں انٹر ہوں گے چل پرین کی کوچ میں اب یہاں سے انٹر ہوتے ہیں یہ سارا پیسی ہے اور یہ لありٹس سائیڈ کے کمپارٹمنٹ بنے ہیں یہ کمپارٹمنٹ یہ ہے ککمپارٹمنٹ دو طرح کے ہیں ایک جو بتائی کمپارٹمنٹ اور چارب کا کمپارٹمنٹ میں آپ به pathpost سائل کا دیکھتا ہوں یہ ہمارا کے کمپارٹمنٹ ہیں گیاں سے انٹر ہوں یہ دیکھیں یہ یہ اس کا خوبصورت ہے یہ پیار دیکھ سائیل ہے اور یہ اس کے لکے گذر ہے ایک رہنا بدل نہیں ہے ہے اور یہ اس وقت جو ہے نا فیلال یہ بیٹھنے کے لیے بنا ہوئے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایسے کھینچتے ہیں تو یہ جو ہے نا کھل جاتا ہے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا چوڑا ہو گیا اور اب آپ یہاں رام سے ایک بندہ سکون سے کھل اڈلا جو ہے نا یہاں پہ رام سے سو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرا بندہ ہے وہ ادھر یہ والا بیٹھ ایسے کر کے آپ کھولتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ یہ دوسرے بندے کے لیے بیٹھ جو ہے نا یہ تیار ہو گیا اور ساچ یہ اس کا سپورٹ بھی ہے کہ تاکہ رات کو ایسے ٹرین ہلتی ہے تو کوئی بندہ ایسے نیچے نہ گرے اس کو فیلال بند کرتے ہیں ایک اور آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ سائیڈ پہ آپ دیکھیں یہ تھوڑی سی سپیس ہے کہ آپ یہاں اپنا لگیچ بکرہ رکھ سکتے ہیں اور جو سب سے مزے کی بات ہے اسی سلیپر میں آپ کو اٹیج واش روم بھی ملتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا ساتھ اپنا پرسنل واش روم ہے تو ادھر آپ عام سے اس واش روم کو یوز کریں تو یہ ایسے کہ آپ اگر جا رہے ہوں فیملی کے ساتھ یہاں اگر آپ جا رہے ہوں ہنیمون پر خاص طور پر جا رہے ہوں تو آپ کے لیے جو ہے نا یہ بیسٹ جو ہے نا یہ ایک اپشن ہے اور میرے خیال سے جو یہ والا کمپارٹمنٹ ہے نا تو یہ اے سی یہ پاکستان ریلوے کی پرانی کوچ ہے تو اے سی سلیپر کی کچھ نئی کوچز بھی ہیں جو کچھ اور ٹرینوں کے ساتھ لگتی ہیں وہ اس سے بھی بہت زیادہ لگ ذریع ہیں اور اس کی ایک اور اہم بات ہے اس کو جو فوم ہے نا یہ والا یہ جو اس کی فومنگ ہے یہ بہت ہی نرم ہے بہت ہی نرم ہے یہ ویڈیو میں تو آپ کو نہیں کر سکتے تو میں فیل کر رہا ہوں نا تو کارکستان ریلوے کے جتنے بھی کلاسیز ہیں اے سی بزنس کلاس ہے پالڈر کلاس ہے تو ان میں جو اے سی سلیپر کی جو یہ بیڈ کی فومنگ ہے نا یہ آپ کو کہیں نہیں ملتی بہت نرم اور بڑا اچھا کمفرٹیبل کسیوں کا یہ فوم ہے تو یہ سارا میں نے آپ کو ٹور کروایا اپنے کمپارٹمنٹ کا تو میں آپ کو چار والا بھی دکھاتا ہوں اچھا یہ میں نے آپ کو سارا جو ہے نا دو لوگوں والا جو کمپارٹمنٹ ہے اسی سلیپر کا یہ سارا آپ کو وزیٹ کر آیا اب میں آگے آتا ہوں یہ ہے سی کمپارٹمنٹ یہ ہوتا ہے چار لوگوں کا تو یہ میں اب آپ کو انٹر ہو کے دکھاتا ہوں ادھر ہمارے کچھ دوست ہیں وہ آلیڈی بیٹھے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اتنا یہ کھلا قسم کا یہ کمپارٹمنٹ ہے یہ سارا یہ دوست بیٹھے در انجوائے کر رہے ہیں اچھا آپ لگے ادھر جو ہے نا اچھا یہ اس کا جو ہے نا پرائیویٹ آپ کو واش روم ہے یہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا پرسنل چھوٹا دا واش روم ہے اور یہ بہت ہی کھلا بہت ہی سپیشیس ہوتا ہے ادھر آپ اپنی لگیج راکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پر اور یہ دو بیڈ ادھر لگے ہوئی ہیں ایک بندہ نیچے لیٹ جاتا ہے اور ایک بندہ ادھر اوپر آرام سی ایزی ہو کے لیٹ سکتا ہے اور اسی طرح ایک بندہ ادھر لیٹ جائے گا اور ایک ادھر اوپر یہ بیٹ ابھی کھل جائے گا تو ایک بندہ ادھر لیٹ جائے گا مطلب چار لوگ ادھر بڑا ایزیلی جو ہے نا کمفرٹیبلی ایسے دیکھیں نا یہ چار لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور رات ہو جائے گی تو دو نیچے سو جائیں گے اور دو اوپر سو جائیں گے تو بہت اچھا کمفرٹیبل مبھول ہے آپ بڑا سفر انجوائے کرتے ہیں خاص طور پر آپ فیملی ہوں تو آپ بڑا انجوائے کریں گے اسی سلیپر کی جو ایک اور بڑی اچھی فسیلیٹی یہ پیسنجرز کو ملتی ہے اسی سلیپر میں وہ یہ ہے کہ ادھر سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں نا یہ اٹنڈنٹ کو کال کرنے کے لیے یہ بیل بنی گئی آپ اس کو ایسے دباتے ہیں تو اٹنڈنٹ آج جاتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے کیا بات ہے دوسرا یہ دیکھیں ادھر یہ لائٹس کے سوچیز ہیں سارے فین کا سوچ ہے یہ وہ بھی ادھر ملتا ہے اور یہ چارجنگ پورٹس بھی آپ کو جو ہے نا یہ چار چارجنگ پورٹس ہیں یو ایس بی والی تو آپ جب آئیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یو ایس بی والا چارجر موجود ہو تو آپ یہاں اپنا فان وغیرہ یہ بھی چارج کر سکتے ہیں سلام سر آپ کو بیل ہے سر اچھا بیل جو میں نے بجائی تھی اچھا یہ دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادھر جو ایسی سلیپر کے کمپارٹمنٹ میں ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو بیل دکھائی تھی نا یہ بلکل فنکشنل ہے اور میں نے آپ کے سامنے بیل بجائی تھی اور یہ ہمارے پاس آئیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا سرویس چاہیے ٹھیک ہے سر نیو ہم بس انفرمیشن دے رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے